قتیل جو بھی لیا سانس جس فضاء میں لیا قتیل جو بھی لیا سانس جس فضاء میں لیا صدا بس ایک ہی آتی رہی حسین حسین آج محرم کی نو تاریخ ہے اسلامی سال کا اہم ترین دن ہے اس دن ہمیں اسلامی تاریخ کے سنہرے باب اپنی آب و تاب کے ساتھ سبق سکھاتے نظر آتے ہیں شہید کربلا جان مصطفیٰ لال فاطمہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے دنیا کے تقریبا ہر بڑے شخص نے اپنی رائے کا اظہار کیا ان کے بارے میں یہ ایک ایسا گم ہے جس کی کہانی ہر سال دہرائی جاتی ہے اور آہوزاری یہ باور کروا کر رہتی ہے کہ یہ واقعہ کل کا ہی تو ہے دوستو میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف ماضی کے گم میں ڈوبے رہنا حیات عبدی نہیں اور کچھ پکا کر گرد و نواہ میں بانٹنا بھی زندگی نہیں ہے زندگی اور دائمی زندگی تو یہ ہے کہ ہم ان کی دی ہوئی تعلیمات سے سبق حاصل کریں ان کی پیروی کریں اور گیر اسلامی رسمیں ختم کر دیں ظلم کے خلاف متحد ہوں نہ کہ ایک دوسرے کے قیدے کے خلاف ہوں اور ظلم کی مضبوط زنجیریں اپنے پختہ رادوں سے توڑ کر رکھ دیں دوستو آج اسلامی دنیا کو حسین کے گم کی نہیں بلکہ حسین کی ضرورت ہے شہید زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے یہ بات تو سچ ہے لیکن کیا ہم ان کی حیات طیبہ کے دیے ہوئے اسباق دورا رہی ہیں ان کی سچائی ان کے عمال اور ان کی ظلم کے سائے میں ادا کی ہوئی نمازیں ان سب چیزوں کی قدر کی کیا ہم نے ویسا بننا چاہا جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ابن علی تھے ہرگز نہیں محرم آنے پر ہم کیا کرتے ہیں اکثر اپنے دوست حباب اپنے رشتہ داروں میں کچھ پکا کر تقسیم کر دیا اور بہت تھوڑا بہت ہی تھوڑا غریبوں مسکینوں کو بھی دے دیا اکثر نیاز ان کو دی جاتی ہے جو خود کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے گھروں میں روزی رزقی فروانی ہو دوستو بتاؤ اور مجھے کمنٹ کرنا کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں جو اہلِ ذر ہیں وہ تصبیلیں بھی لگاتے ہیں اور لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں لیکن کیا شہیدِ کربلا وقارِ قوم و نسل کی قربانی کا مطلب جانتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں کیا وہ ہر مقام ہر محفل ہر معاملے میں ہر تجارت میں ہر کاروبار میں اور ہر جابر حاکم کے سامنے سچ کو سچ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو دنیا جنت ہوتی کشمیر ازاد ہوتا فلسطین میں مسلمان عذیت برداشت نہ کر رہے ہوتے یہاں پر تو یہ حالت ہے کہ گلاس ٹوڑنے پر بھی ایک دوسرے کا نام لگا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر دیتے ہیں کیا واقعی کربلا سے ہم نے یہ سبق سیکھا کیا ہم نے سچ کا لم بلند کیا کیا ہم ظالموں سے ٹکرائے دوستو ہم نے اپنے مذہب اپنی قوم اپنے عقیدے کے لیے آج تک کوئی قربانی نہیں دی آج ہم یہ اہد کریں گے کہ ہم امر بالمروف و نحی المنکر کی جیتی جاگتی مسال بنیں گے شجاعت اور دولیری کے پرچم بلند رکھنے میں تن مند دھن کی بازی لگا دیں گے اور یہ کام ہم اس طرح کریں گے کہ اپنی زندگی کو وقفے رہے رسم و شہادت کریں گے اور ایسا اینہ بنیں گے کہ لوگ ہم کو دیکھ کر سورنے لگ جائیں ایک شیر سے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کبھی حسین کو کہتے ہیں ہم خدا کا کرم کبھی حسین کو کہتے ہیں ہم خدا کا کرم کبھی خدا کے کرم کو حسین کہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی